آج کا جو لیکچر ہے وہ سیمپل ایکویفن کے بارے میں ہے لیکن وہ ایکویفن جس میں فریکشن ہوتا ہے اور وہ بھی یعنی ڈبل سائیڈ میں ہوتا ہے یعنی فریکشن دیکھیں یہ ایکویفن ہے کہتا ہے سالو دی سیمپل ایکویفن سیمپل ایکویفن وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک ویریابل ہوتا ہے جس طرح یہ صرف ایک ویریابل ہے ایکس ہے چار ایکس بٹا پانچ از ایکوال دو تین ایکس بٹا دو جمع داس یہ سیمپل ایک ویفن ہے تو اب ہم یہ کس طرح حل کرتے ہیں تو یہ آسان ہے اس سے پہلے ہم نے یعنی جو سیمپل ایک ویفن ہے وہ بھی ایک لیکچر ہم نے اس سے پہلے میں دیا ہے تو یہ آسان ہے اس کو کس طرح کرتے ہیں دیکھیں سلووشن تو ایک مرتبہ اس کو لگتے ہیں چور ایکس بٹا پانچ is equal to تین ایکس بٹا دو جمہ دس تو یہ جو سائیڈ ہے یا تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو تین ایکس بٹا دو یہ اس سائیڈ پہ لاتے ہیں اور پھر دونوں کا لسی ایم یعنی کیا کرتے ہیں یعنی ملوم کرتے ہیں پھر حل کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں کہ تین ایکس بٹا دو جمہ دس اس کا ڈائریکلی لسی ایم ہم ملوم کرتے ہیں تو دونوں طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم اپنے سہولت کے لیے ہر ڈیجٹ کے نیچے یعنی ایک ہوتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا اپنی سہولت کے لیے ہم یہاں پر یعنی دس کے نیچے ہم ایک لکھتے ہیں اس طرح تو یہ ہے چار ایکس بٹا پانچ is equal to تین ایکس بٹا دو جمہ دس بٹا ایک یہاں پر ہم ایک لکھتے ہیں اب ان یہ جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ان کا ال سی ایم ہم لیتے ہیں تو دیکھیں چار ایکس بٹا پانچ is equal to دو اور ایک ال سی ایم لیتے ہیں اور پھر دو اور ایک کا جو ال سی ایم ہے وہ دو ہے اس طرح تو ان یہ جو دو ہے اس سے ہم دو کی طرح حاصل کر سکتے ہیں ایک میں ضرب دے ہیں ایک ضربے دو اس سے دو آتا ہے ضربے اب اوپر کیا ہے تین ایکس ہے تو تین ایکس اس طرح اس ایک سے ہم دو کس طرح بنا سکتے ہیں دو میں ضرب دیتے ہیں دو ضربے ایک کے اوپر کیا ہے ایک کے اوپر دس ہے اس طرح یہ اہسان ہے پھر دیکھیں چار ایکس بٹا پانچ is equal to ایک ضربے تین ایکس تین ایکس اس طرح تین ایکس جمع دو دس بیس اس طرح بٹا ہوا دو اس طرح اب یہ اہسان ہے تین ایکس بٹا بیس یعنی بٹا ہوا دو اب یہ یعنی یہ left hand side ہے یہ right hand side ہے اب پھر ہم کیا کرتے ہیں یعنی اس کو حل کرتے ہیں تو by cross multiplication یعنی by cross ہم cross multiplication کرتے ہیں cross multiplication کرتے ہیں تاکہ یہ جو fraction ہے یہ ہتم ہو جائے تو cross multiplication کا کیا مطلب ہے یعنی چار ایکس دو کے ساتھ ضرب کرتے ہیں اور یہ جو پانچ ہے یعنی ان دونوں کے ساتھ ضرب کرتے ہیں پانچ صرف تین ایکس میں ضرب اس کے ساتھ ضرب نہیں کرتے بلکہ تین ایکس کے ساتھ بھی اور بیس کے ساتھ بھی ہم ضرب کرتے ہیں تو دیکھیں کس طرح کرتے ہیں چار ایکس ضرب دو یہاں پر کرتے ہیں چار ایکس ضرب دو is equal to اب پانچ ہم ضرب کرتے ہیں تو پانچ یعنی اس کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تین ایکس جمع بیس اس طرح اب چار ایکس ضرب دو چار دونے آٹ تو یہ آٹ ایکس آتا ہے پھر پانچ ضرب تین ایکس پانچ ضرب تین ایکس پندرہ ایکس اس طرح پندرہ ایکس اور پھر یہ پلاس ہے پلس پانچ کو تین کے ساتھ بھی ضرب کرتے ہیں تین ایکس اور پانچ کو بیس کے ساتھ بھی ضرب کرتے ہیں تو دیکھیں پانچ ضرب بیس کتنا آتا ہے اس طرح یعنی آٹ ایکس 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 جمع کیا ہے یعنی یہ سو اس طرح اب یعنی جو آٹ ایکس 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 جمع سو یہ ایکس ایکس اس کو ایک سائیڈ پہ لاتے ہے تو دیکھیں آٹ ایکس یہ پلاس 15 ایکس ہے اس کو ہم لیفٹ سائیڈ میں لاتے ہے سائیڈ چینج کرتے ہے تو مائنس پندرہ ایکس 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 یہ سو آتا ہے تو آٹ ایکس 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 سات آتا ہے لیکن پندرہ کا جو سیمبل ہے مائنس ہے پندرہ جو ڈیجٹ ہے وہ بڑا ہے یعنی ایٹ سہ تو مائنس سات ایکس 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 سو اس سارہ آب ایکس کے ساتھ جو ڈیجٹ ہے دونوں سائیڈ کو ان پہ تقسیم کرتے ہے تو دیکھیں ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بائی مائنس سیون بود دی سائیڈ مائنس سات پہ دونوں تقسیم کرتے ہے تو مائنس سیون ایکس بٹا ہوا مائنس سیون ایس 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 بٹا ہوا مائنس سیون اس سرہ تو یہ مائنس سیون مائنس سیون یہ ہتم ہو جاتا ہے ایکس ایس 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 مکمل ہم تقسیم نہیں کر سکتے یعنی سو سات پہ ہم مکمل تقسیم نہیں کر سکتے تو اس کا یہ آنسر ہے مائنس سو مائنس سو بٹا ہوا سات سو بٹا ہوا مائنس سات یا دونوں ایک جیسے ہے یا مائنس سو بٹا ہوا سات اگر یہ اس طرح ہوتا مثال دیتے ہے کہ سو بٹا ہوا پر ایمپل سو بٹا ہوا بیس تو یہ سو بیس پہ تک کمپلیٹ تقسیم کیا جاتا ہے تو بیس سکم بیس بیس پائنس سو تو ایکس کا آنسر ہوتا وہ پائنس ہوتا لیکن ہاں پر ہم سو سات پہ ہم تقسیم نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہے یہ یعنی فائنل سلوسن ہے یعنی x is equal to x کی جو ویلیو ہے مائنس سو بٹا سات یہ ہمارا آنسر ہے اس طرح